ستار گنج میں کسانو و چینی مل مزدوروں نے سنگ تروپ سے ستار گنج چینی مل بند کرنے کے کیابنٹ فیصلے کے ویرود میں کی بیٹھک بیٹھک میں سیکڑوں کسانو و چینی مل مزدوروں نے سنگ تروپ سے آندولن کرنے کی چتابنی دی اس دوران کسانو و چینی مل کے مزدوروں نے ریلی نکال مکھے چرائے پر نعرے بازی کرتے ہوئے گنہ جلا کر ویرود پردرشن کیا یہاں آپ کو بتا دے کہ چینی مل کی مرمت کے لیے سرکار نے دو کرو روپے لگا کر چینی مل کو چلانے کی تیاری پوری کر لی تھی شیطر میں گناہ تولنے کے کانٹے لگائے جا چکے تھے بس چلانے کو لے کر دن بھی تیار کر لیا گیا تھا تو اچانک کیابنٹ میں فیصلہ کیا گیا کہ ستار گنچینی مل کو پی پی موڑ پر دے دیا گیا وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ پردرشن سرکار نے جب چینی مل چلانے کی پوری تیاری کر لی تھی تو اچانک چینی مل کو کیوں پی پی موڑ میں لینے کا کیابنٹ کو فیصلہ دینا پڑا ایک چینی مل کے مرتک مزدور کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے پتا کے منے کے بعد میری ماتا کو پتا کے ستان پر نوکنی ملنے والی تھی اب چینی مل بند ہو گئی اب ہم لوگ کیا کرے ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے میری بہن کی شادی کرنی تھی اب ہم کیا کرے کہاں جائے چینی مل چلائی جائے نہیں تو ہم بھوکے منے کو مجبور ہو جائیں گے ست کال لین آندھولن پر بیٹھنے کے چھتاونی بھی لی ہے اور اس کا جو ہے تیس تاریخ ہے ایک تاریخ میں ہم اس کو میل کو ہر حالت میں چلا دیں گے ہماری میل جو ہے پوری تیاری میں ہے اور ہمارے کانٹے لگاتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی میل جو ہے ایک 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 دو تاریخ میں چلا دیں گے اس کے بعد جنرل میلیجر کو ہم نے فون کیا تو جنرل میلیجر کے جواب یہ آیا کہ صاحب ابھی تو ہماری بات نہیں ہوئی ہے اس کے بعد دو دن ان کا فون بند رہا تیسرے دن کہتے ہیں میں نجیب آباد میں ہوں نو بجے میری سات بجے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میل کو سرکار نے بند کر دیا ہم چلانے کی استطیق میں نہیں ہے ہم کیا کریں آگے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب ہمیں تو نہ ادھر کا رکھا نہ ادھر کا رکھا ہم نے جو گنہ بویا اپنا وہ ہم نے گناہ کر دیا سرکار نے ہماری میل کو اچانک بند کیا اور اس کے بعد دو سی چند آدمی ہیں چینی میل کے ان کی جاچ ہونی چاہیے اور ہمارا گنہ اس میل میں جانے چاہیے اور جلدی سے جلدی اس میل کو چلایا جا ہمارا گنہ ایک سو اسی روپے سے لے کے دو سو روپے میں بیچا جا رہا ہے جو کچھ سینٹر کچھا کے ہیں پانچ سینٹر اس پر جو ہے گنہ لے کے لوگ پر حسان ہیں اور کرائی کی ٹرالیوں میں گنہ لے کے جاتے ہیں ایک ہیار کا ایک دن کا کرایا اس کے بعد دو دن وہاں کھڑا رہتے ہیں اور وہاں بھی گنہ نہیں دھولا جاتا ہے اس کے بعد اس کو لے گا ہمیں ممی کی کیسے نوکری لگے گی ہم کھائیں گے اور کیا پییں گے میری بہن کی شادی بھی کرنی تھی اب اس کی شادی بھی ڈک جائے گی کیا ہوگا اب کیسے ہم کیا کریں گے نہ ہمارے گھر ہے نہ وہ کھیت ہے نہ کچھ ہے ہم کیا کریں گے اندولن کو لے کر جو آج کسانوں نے کچھ کسانوں نے گنہ چلوہا رکھا ٹرالیاں بھری پڑی ہیں کسانوں نے کسی کے پاس دو اکڑے تین اکڑے انہوں نے گہوں لگانی ہے اگر سمیہ سے گنہ نکل جائے گا تو ہم گہوں لگا لیں گے چار پیسہ آ جائے گا اور اس سرکار کی نیتیاں صحیح نہ ہونے کے قارن جو یہ چینی میل بند کر دی گئی ہے ہم اس چینی میل کو چالو کروانے کے لیے یہاں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سرکار کو یہ چیتاونی دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد چاہیے ایک ہفتے کا سمہ لے لیں پر اس میل کو چلایا جائے پرسوں سوموار سے ہم جو ہے انشن پر کسان بیٹھنے جا رہا ہے سرکار سے ہماری یہی اپیل ہے ستار گنسے دیپک بھارتواج کی ریپورٹ